ملتان میں گرہ فروش باز نہ آئے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں مہنگائی برقرار ہے دو سو بیس روپے کلو دستیاب چکن پرچون میں بارہ روپے سستہ ہو کر پانچ سو تیس روپے کلو ہو گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملتان میں گرہ فروش باز نہ آئے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں مہنگائی کی لہر برقرار ہے مارکیٹ کی صورتحال سے ہمیں اگاہ کریں گے شکیل سلطان ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے جی شکیل اپڈیٹ کریے گا آج کی تازہ صورتحال کے مطابق سبزیوں میں بھنڈی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے بھنڈی پہلے کم ہو کر دو سو چالیس ہو گئی تھی لیکن آج بھنڈی کی قیمت دوبارہ سے تین سو بیس روپے کلو ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ دیگر سبزیوں میں چائنہ لیسن مارکیٹ میں کمی دستیاب ہے آپ کو اپڈیٹ کریں ملتان میں گرہ فروش باز نہ آئے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں مہنگائی کی لہر برقرار ہے عدرک کی چھے اور لسن کی چار سنجھریاں برقرار بھنڈی دو سو چالیس سے بڑھ کر تین سو بیس روپے کلو ہو گئی آپ کو اپڈیٹ کریں ہی ہیں ملتان میں گرہ فروش باز نہ آئے سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں مہنگائی کی لہر برقرار ہے عدرک کی چھے اور لسن کی چار سنجھریاں برقرار ہیں بھنڈی دو سو چالیس سے بڑھ کر تین سو بیس روپے کلو ہو گئی عربی چار سو اسی مٹھر اور ٹینڈے تین سو بیس روپے کلو ملنے لگے جبکہ ٹماتر بیس روپے مزید مہنگے فیکلو قیمت اسی روپے ہو گئی خربوزہ ایک سو سار تربوز ایک سو آرچی کو دو سو بیس روپے کلو دستیاب چکن پرشون میں بارہ روپے زستہ ہوگر پانچ سو تیس روپے کلو ہو گیا